ہلو اور بیلکم تو مائی چینل ٹیسٹ آف ہوم فوڈ بچ شیف عمر میں آپ کا بہت بہت شوارت ہے تاکہ آپ کو میری نئی ریسیپی کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اب باؤل میں میزرمنٹ کپ سے ایک کپ چھان کر لیا ہوا میدہ ایڈ کریں گے اور اب اس میں ایک ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے اور ون فورٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ہاپ ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ون فورٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور چھ سپون نارمل ہیوگٹ ایڈ کریں گے یعنی دہی ایڈ کریں گے اور اب اس میں ایک چمس آلیو ایڈ کر دیں گے اور ہاں سے بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بات جرود کے ساتھ سے پانی ایڈ کریں گے اور ڈو لگا دیں گے دہی کے ساتھ دو کو اچھی طرح سے گھوندیا ہے اور ڈو ابھی بھی ٹائٹ ہے تو اب اس میں جرود کے ساتھ سے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور ڈو کو اچھی طرح سے لگا لیں گے جیسے نارمل ہم چپاتی کے لیے ڈو لگاتے ہیں اسی طرح ڈو لگانا ہے تو پیزا کا ڈو لگانے کے لیے بہت ہی کم پانی کا یوز ہو آئے تو اب ہمارا ڈو بلکل تیار ہے اور جب ہم پیزا کے ڈو کو کھیجتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو الاسٹک جیسا ہو گیا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور اب اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے راؤنڈ شیپ میں کر دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا اولیوئر لگا کے ڈکن لگا کر ایک گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں آپ ڈکن بھی لگاستے ہیں یا کوئی مسلین پروچ سے بھی آپ کور کر کے رکھ سکتے ہیں تو جب تک پیزا کا ڈو فرمیٹیشن ہوتا ہے تب تک باقی تیاری کر لیتے ہیں تو یہ ٹریل یہ ہے اس میں تھوڑا سا برس سے اوئل کر دیں گے اور اس کے بعد بٹر پیپر لگا دیں گے تاکہ جب ہم پیزا بیک کریں تو نیچے سے پیزا جلے نہیں آپ بیکنگ کے لیے ٹریل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور نارمال پلیٹ کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پیزا ڈو کو فرمیٹیشن کے لیے رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گئے ہے اور ڈو اب اچھی طرح سے فرمیٹیشن ہو گئے ہے تو آپ چاپنگ بورڈ پہ تھوڑی سی میدہ کی دست کر لیں گے اور اس کے بعد بیلن سے راؤنڈ شیپ میں پیزا کا بیس بیل دیں گے پیزا کا بیس بیلنے کے لیے آپ چاپنگ بورڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور پلیٹ فرم کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پیزا ایسٹ سے بنتا ہے اور نارمالی جو بنا رہے ہیں اس طرح سے بنتا ہے تو یہ طریقہ تھوڑا ایزی ہے اور کوئی بھی بنا سکتا ہے تو اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں پیزا کا بیس کو بیل لیں گے یدی آپ کو میرے ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو اپنے فرنڈ کے شارت شیئر کیجئے تو اب پیزا کے بیس کو تیار کر لیا ہے اور اب فوک سے پورے بیس میں اس طرح سے ہول کر دیں گے تو اس طرح سے ہول کرنے سے جب پیزا کو بیگ کریں گے تب پیزا کا بیس فولے گا نہیں اور جب ہمارا پیزا بنے گا تو وہ اچھی طرح سے بنے گا اور اچھی طرح سے پکے گا یدی آپ کو میرے ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک بٹن ضرور پریس کریں تو جب تک ہم پیزا کی ٹاپنگ تیار کریں گے تب تک کڑائی کو پری ہیٹ ہونے دیں گے تو تو کڑائی کے اندر میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے یہ سالٹ یوز کیا ہوا ہے تو سالٹ کو ہم ری یوز بھی کرتے ہیں جب تک وہ بن نہیں ہو جائے اور سالٹ کو اچھی طرح سے کڑائی میں فیلا دیں گے سالٹ ڈالنے سے جب ہیٹ لگے گی تو چارہ طرف سے ایک زیسی لگے گی اور ایک سا ٹیمپرچر رہے گا اور آپ پیزا کو بیک کرنے کے لیے آپ کو کٹوری رکھ دیجئے یا اس طرح کا سٹینڈ رکھ لیجئے اور اس کے پر آپ پلیٹ رکھ دیجئے میرے پاس کڑائی کے لیے ٹری ہے تو میں اس ٹری کا یوز کروں گا اور اب ڈھککن لگا کے پانس سے سات منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے دیں گے تو پیزا کا بیس بن کر تیار ہے اور پیزا کا بیس میں چوپنگ بورڈ پہ ہی رکھ کر ٹومیٹو سوس لگا رہا ہوں آپ بیکنگ ٹری کے اندر پیزا بیس کو رکھ لیجئے اور اس کے بعد ٹومیٹو سوس لگائیے اگر آپ ٹرانسفر کرسکتے ہیں تو ویل ان گوڈ نہیں تو آپ اس ٹری پہ رکھنے کے بعد ہی کیجئے گا تو اس طرح سے پیزا کے بیس پہ اچھی طرح سے ٹومیٹو سوس لگا دیں گے اور اس کے بعد کیوپ سیوک کیوئی ریڈ کیپسکم گرین کیپسکم تھوڑے آنین تھوڑے کون اور جو آپ کو پسندے ہوا ویجٹی برس میں ایڈ کرسکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے ٹوس کر لیں گے تاکہ پیزا کا اچھا ٹیسٹ آئے تو پیزا بیس پہ ٹومیٹو سوس اچھی طرح سے سپیٹ کر لیا ہے اور اب اس پہ گریٹ کیا ہوا تھوڑا سا مزرلا چیز آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد سالٹ کے اندر ٹوس کیوئی ساری ویجٹی بل کو سپیٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑی اور چیز آئیڈ کریں گے تاکہ پیزا میں اچھا ٹیسٹ آئے تو پیزا میں اچھی طرح سے چیز کو سپیٹ کر دیا ہے اور اور اب اس پہ تھوڑی گریٹ چیلی آئیڈ کر دیں گے ویجٹی بل جو آپ کو اچھی لگے وہ ویجٹی بل آپ آئیڈ کر ستے ہیں اور اس پہ ساری کیپسکم اور انیونز کو اچھی طرح سے آرینج کر دیں گے اور اس کے بعد چیلی فلیکس سے اور ڈرائی اورگنیو سپرینکل کر دیں گے اور اس کے بعد پیزا کو بیکنگ ٹری کے اندر ٹرانسپر کر دیں گے اگر آپ پیزا کو بیکنگ ٹری کے اندر ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو ہی چوپنگ بورڈ پہ پیزا کی ٹاپنگ لگائے گا نہیں تو بیکنگ ٹری کے اندر بیس کو رکھنے کے بعد آپ ساری ٹاپنگ لگائیے گا تو اب ہمارا پیزا تیار ہے اور اب بیکن کریں گے تو پیزا کو چوپنگ بورڈ سے پیزا ٹری کے اندر ٹرانسپر کر لیا ہے اور اب برس سے پیزا کے بیس میں سائٹ سے تھوڑا آلیوئے لگا دیں گے تاکہ پیزا کا بیس جب بیک ہو تو تھوڑا کرسپی بنائیں تو کڑائی کو پری ہیٹ ہوتے ہوئے چار سے پانچ مینٹ ہو گئے ہیں اور کڑائی اچھی طرح سے پری ہٹ ہو گئی ہے اور اب پیزا کو کڑائی کے اندر بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ڈھککن لگا کر پندرہ مینٹ کی لئے دھیمی آج پھر بیک ہونے دیں گے اور اس کے بعد چیک کریں گے پیزا کو کڑائی میں بیک ہوتے بھی پندرہ مینٹ ہو گئے ہیں اور چیک کریں گے تو پیزا اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے اور پیزا کو بیک ہونے میں دو سے تین مینٹ اوپر نیچے ہوسکتا ہے کیونکہ ہر ایک گیس کا گیس فلیم الگ ہوتا ہے تو ویجٹیبل پیزا کو کڑائی کے اندر تھوڑا تھنڈا ہونا دیا ہے اور اس کے بعد باہر نکال دیا ہے اور اب پیزا کو کٹر سے چھوٹے پیس میں کٹ لیں گے تو آپ کو یہ میں ریسیپی کیسی لگی مجھے کومنٹ لکھ کر جرور بتائے تو پیزا بہت ہی بڑے طریق سے بن کر تیار ہوا ہے اور آپ چھوٹے پیس میں کٹ لیں گے تو میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد تو پھر ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں